ملک بھر میں سردی کاراج بیدانی علاقوں میں دھوند مزید گہری شمالی علاقہ جات میں خون چماہ دینے والی چھن سکردو میں پارا منفی 9 سینٹی گریٹ تک پیر گیا پنجاب کے پی اور سندھ کے بیدانی علاقے آج بھی شدین دھوت کی لپیچ بے حد نگاہ میں کمی پر موٹر ویس کے کئی سیکشنز ٹرافیک کے لیے بند قومی شراحوں پر بھی دھوند کاراج ٹرافیک کی روانی متاس ہے لاہور مزیفاتی علاقوں میں بھی ہر شہ دھنلا گئی باغوں کے شہر میں فیسائی آلود کی انتہا پر ایک والٹی انڈیکس پانچ سو سے اوپر چلا گیا لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت ساس سینٹی گریٹ ریکارڈ تنخواہیں دو گناہ تین سو یونٹ بشلی فری غریبوں کو تیس لاکھ خر دیے جائیں گے پورے ملک میں مفت صحت کا نظام بھوک مٹاو پروگرام شروع کرنے کا اعلان بلاول بچوں نے انتخابی منشور دے دیا عوام سے دس وعدے نوجوانوں کو یوٹ کار مزدوروں کو بے نظیر کار دینے کا وعدہ کچھی عبادیوں کو مالکانہ حقوق کسانوں کو براہ راست سب سے دیدی جائے گی بلاول بچوں نے انتخابات میں عوام سے سو نشستیں مانگ لیں پاکستان غریب نہیں صرف اسلامباد غریب ہے مسئلہ کسی شہر کا نہیں لوگوں کی سوچ کا ہے اسلامباد میں بیٹھے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا بہت آئے بہت کہے مگر نام بھٹو اور بی بی کا ہے آصف زرداری کا جلسے سے خطاب کہا پیپوس پارٹی نے ہمیشہ وعدے پورے کیے بھٹو ریفرنس کی سماعت پر کہہ سکتا ہوں قرض اتار دیا ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق کو بنا خوف پامال کیا جائے صدر عارف الویوی شاہ میں متقریشی سے بدسلوکی پر بول پڑے کہا سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر محذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور توجہ کرنی چاہیے روجت پسند دلائل کے ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں یہ مناسب نہیں پاکستان کو بدلنا ہوگا اگر ہم بحیثیت قوم اس پر متفق ہیں تو آج سے بہتر کوئی دن نہیں زمانت کے باوجود شاہ محمود قریشی رہا نہ ہو پا ہے پی ٹی اور احرمہ کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار کر دیا گیا ڈی سی نے شاہ محمود قریشی کی نظربندی کے حکامات بھی واپس لے لئے تھے پولس کی شاہ محمود قریشی سے بدسلوکی دھکے دیئے کھینچہ تانی کی گئی زبردستی ساتھ لے گئے میڈیا سے بات کرنے سے بھی رکا گیا شاہ محمود قریشی نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا کہا یہ سپریم کورٹ کے حکم کی توہین ہے سیاست انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے قوم کی خدمت کرنے پر سزا مل رہی سپریم کورٹ جائیں گے ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے نہ ہی ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس تک کہاں پر ہیں نہ ہی انہیں کسی تھانے لے کے لے کے گئے ہیں نہ انہیں انہوں نے کسی کورٹ میں پیش کیا ہے ریمانڈ کے لئے ابھی تک تو اس وقت جہاں تک ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہمیں کوئی کاغذاتی کاروائی نہیں ہوئی ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا میں تو کہوں گی کہ انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا انہیں افاق کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ہمیں بالکل بھی نہیں معلوم کہ وہ ہیں کدھر ہیں فکر مند ہوں میرے والد کہاں ہیں نہیں بتایا جا رہا والد کو کہاں لے کر گئے پی جائے راہنما کساب ذاتی مہربانو قریشی کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک پھیں گفتگو کہا والد کی گرفتاری کے وقت رتبے کا خیال رکھا گیا نہ ہی عمر کا لحاظ الیکشن لڑنا شاہ پیمود قریشی کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہ کے میریسٹر گوھر نے کہا سپریم کورٹ کو شاہ پیمود قریشی کا معاملہ دیکھنا چاہ کے شفاف الیکشن کے لئے ضروری ہے گرفتاریاں نہ کی جائیں عدیہ سے گزارش ہے لوگوں کے حفاظت یقینی بنائیں دوبارہ گرفتاری کے خلاف ہائی پورٹ جہانے کا اعلان میں آپ کے لئے سے ریکوست کروں گا سپریم کورٹ سے ریکوست کروں گا کہ وہ اس معاملات کو دیکھیں آپ نے بیل گرانڈ کی آپ نے سب کچھ لکھا جس گرانڈ پر آپ نے بیل گرانڈ کی وہ یہ ہے کہ وہ ایک سینے پولیٹیشنز ہے اس نے پارٹسپیٹ کرنا ہے الیکشن میں الیکشن فری ان فیر ان پرانسپیرن ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ سب لوگ کی پارٹسپیشن ہو یہ ان میں سے ایک گرانڈ ہے اسی گرانڈ پر ہماری جو آرٹیکل 184 کی پیٹیشن میں نے فائل کر دی تھی وہ بھی عدالت نے انٹرٹین کر دی تھی اور عدالت نے ڈائریکشن لی دی تھی الیکشن کمیشن کو شامعہ مدکورشی صاحب کو پہلی بھی کئی مرتبہ ایسے بار بار آرست ہوتا رہا ہے ابھی تری ایم پی او کی تھی کوئی بنجائش نہیں ہے یہ لوگوں کی بنیادی حقوق کی بلاول بھٹو نے دخوابی منشور دے دیا عوام سے دس وعدے تنخواہ دو گناہ تین سو یونٹ بجلی فری غریبوں کو تیس لاکھ گھر دیے جائیں گے پورے ملک میں مفت صحت کا نظام بھوک میٹا پروگرام شروع کرنے کا اعلان نوجوان کو یوت کارٹ مزدوروں کو بین ازی کارٹ دینے کا وعدہ کچھی عبادیوں کو مالکانہ حقوق کسانوں کو براہرہ سبسیڈی دی جائے گی بین ازی پھٹو کی برسی پر لڑکانہ میں جلسے سے خطاب کہا کچھ لوگ دوسروں کو کندھوں پر سیاست کر رہے ہیں ہم ڈیل کرنے والے ہیں نہ الیکشن سے بھاگنے والے ہم مخالفین کے قاقضات نامزدگی نہیں چھیندے لاہور سے بھی پس پارٹی کو آؤٹ کرنے کے سازش کی گئی دکھائیں گے لاہور کا جیالہ اب بھی زندہ ہے پی پی چیئرمن نے عوام سے نشستوں کی سینچری مانگ لی پاکستان قریب نہیں صرف اسلام آباد قریب ہے مسئلہ کسی شہر کا نہیں لوگوں کی سوچ کا ہے اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ناثر نہیں آتا بہت آئے بہت گئے مگر نام بھٹو آر بی بی کا ہے آزی پھلی زرداری کا جلسے سے خطاب پی بلز پارٹی نے ہمیشہ واتیں پورے کیے بھٹو ریفرنس کی سماعت پر کہہ سکتا ہوں گرز اتار دیا بہانی پی ٹی آئی کے سزدہ موطلی کے اپیل پر فوری سماعت کی استعداد مسترل سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس چھوٹیوں میں مقرر کرنے سے انکار کر دیا خائم مقام چیف جسٹس اردار تارک بسود نے ریمارکس دیئے چھوٹیوں میں تین نکنی بیش دستیاب نہیں توشہ خانہ میں سزا کے خلاف اپیل زیرے التوا ہے اپیل زیرے التوا ہو تو سزا موطل ہونے کی مثال نہیں ملتی جسٹس اثر منولا نے ریمارکس دیئے ہم نے قانون دیکھنا ہے اپیل زیرے التوا ہو تو سزا موطل نہیں ہوتی ادھر اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ویلن پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت کل تک ملتوی ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم نہ کی جا سکیں توہیڈ الیکشن کمیشن کیس کی سماعت بھی بغیر کاروائی ملتوی بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کے اختیار رکھتی ہے پارلیمنٹ کے بنائے گئے ایکٹ میں کسی طور پر بھی آئینی خلاف ورزی نہیں کی گئی سپریم کورٹ نے پریکٹس ایم پروسیجر ایکٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا کہا گیا کہ ایکٹ سے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو نیچہ نہیں دکھایا عدلیہ مضبوط اور زیادہ خود مختار ہوئی انصاف تک رسائی میں آسانی آئی جسٹ یحیہ فریدی کا چوبی صفحات کا اضافی نوٹ بھی شامل کہا اپیل کا حق دینا آئینی تنمیم سے ممکن ہے پارلیمنٹ اپیل کا حق دینا چاہتی ہے تو درست راستہ اپنائے پارلیمنٹ سادہ خانون سازی سے سپریم کورٹ کے اصل دارے اختیار میں اپیل شامل نہیں کر سکتی نون لیگ نے انتخابی بنشور کی تیاری کے لیے تجاویز بانکری عوامی آرہ کے لیے بوٹل کا آخاص شہباز شریف کہتے ہیں نون لیگ بنشور تیار کر رہی ہے مقصد بنیادی بسائل کی نشاندہی کے ساتھ کافی عمل ہل تجپیز کرنا ہے اندرون بیرون ملک پاکستانی ویب سائٹ ویسٹ کریں اور تجاویز دیں ماریم نواز نے کہا عوام کے ساتھ اٹوٹ رشتہ نون لیگ کی سب سے بڑی طاقت ہے اجتماعی دانش کے ذریعے خوشانی اور ترقی کا راستہ تہہ کریں آن لائن پورٹل ہر شہر کوئی انتخابی بنشور کی تیاری میں شرکت کا اختیار دیتا ہے احسن اقبال بولے ہمارے پنشور پر آئین کے اکمرانی نظام قانون و انصاف میں اصلاحات لانا شامل ہے بانی پی ٹی آئی نے دو نئے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جیل میں بائیو میٹرک کرا لیا خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے درخواست منظور کر لی دونوں بینک اکاؤنٹ سیلیکشن اخراجات کے لیے استعمال ہوں گے عدالت کی اجازت کے بعد نیجی بینک کے عملے نے جیل میں کاروائی مکمل کی ادھر بلے کے نشان سے بطالی کالیکشن کمیشن کا طویل اجلاس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ آج دوبارہ اجلاس بلانے کا فیصلہ عام انتخابات کے لیے کاغسات نامصدقی کی جانس پر تال جارے نون لیگ نے بانی کی ٹیک کے کاغسات نامصدقی پر اعتراض دائر کر دیا این اے ایک سو بائی سے کاغسات پر نون لیگ کے وکیل نے اعتراض کیا موقف اپنایا بانی کی ٹی ایس سسائی آفتہ الیکشن نہیں لڑ سکتے جو زمان کروائے کے کاغسات پر جیل سوپیڈنٹن کی تستیق نہیں بلاون پھٹو کے کاغسات نامصدقی پر بھی اعتراض نہ گیا این اے ایک سو ستائیس لاہور سے انتخاب لڑنے میں مشکل کاغسات میں بیپس پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کرنے پر شہری کو اعتراض ادھر پی پی اسی سے باریم نواز کے خلاف پھر درقواست آئے امیدوار کے دستغات جالی گونی کا الزام این اے ایک سو تائیس کے لیے شہباز شریف اور خمزہ کے کاغسات کی جانچ پرطال مکمل پرت کے بعد میلرون میں بھی قومی ٹی مشکلات کا شکاہ دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستانی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی دوسرے روز کے خطام پر ایک سو چورانوے رنس پر چھے کھلاڑی پیویلین لوٹ گئے محمد رزوان انتیس اور عمر جمال دو رنس کے ساتھ کریس پر موجود بابرعظم کا بلہ ایک بار پھر خاموش رہا صرف ایک رنس بنا سکے امام الحق دس سعود شکیل نو سلمان آخا پانچ رنس تک محدود رہے عبداللہ شفیق اور رشان مسود کی نصف سینچنیاں آس ٹویلوی ٹیم پہلے ایننگز میں تین سو اٹھالہ نز بنا کر آؤٹ ہوئی اوپنر عبداللہ شفیق کہتے ہیں بدقسمت سے ہم نے وکٹنگ گمائی لیکن اب بھی شراکت لگ سکتی ہے بابرعظم ہمارے بہترین بلے باز ہیں امید ہے دوسری ایننگز میں کم بیک کریں گے نون لیگ نے انتخابی منشور کی تیاری کی تجاویز بانگ دی عوامی آراکھ کے لیے پوٹل کا آغاز شہباز شریف کہتے ہیں نون لیگ منشور تیار کر رہی ہے مقصد بنیادی مسائل کی نشاندہی کے ساتھ قابل عمل حل تجویز کرنا ہے مریم نواز نے کہا عوام کے ساتھ اٹھوٹ رشتہ نون لیگ کی سب سے بڑی طاقت ہے آن لائن پوٹر ہر شہری کو انتخابی منشور کی تیاری میں شرکت کا اختیار دیتا ہے